آج کی یہ پروکار تقریب جس کا عنوان اشتہارات پر نسبت رسول کے عنوان سے درج ہے اس میں حاضری کا شرف و عزاز حاصل کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور میرا دل باق باق ہو گیا ہے اسٹیج پر اہل سنت کے نامبر علماء محققین اساتذہ شیوخ بڑی کسرت کسے تشریف فرمائے ہیں حضرت عالمی مولغ اسلام مناظر اہل سنت حضرت حضرت اللامہ مولانا محمد بشارت شازی صاحب دامت برکاتہم العلیہ والکدسیہ کہ حکم کی تعمیل پر مجھے بھی حاضری کا شرف و عزاز حاصل ہو گیا ہے بڑا تحقیقی اور بڑا پرجوش اور لذت سے برپور خطاب ہم سب سمات فرما رہے تھے میرا بھی دل چاہتا تھا کہ یہ خطاب پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا نہیں بلکہ پوری رات جاری رہے اور جتنی دیر تک وہ خطاب جاری رہتا رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول اتنا ہی زیادہ ہوتا رہے حضرت خطیب الاسلام علامہ مولانا محمد عبد الحمید صاحب چشتی دامت برکاتہم علالیہ والکدسیہ بہت یہ اچھے خطیب ہیں اور ملاد النبی کے عنوان سے تو کمال انہوں نے کر دی ہے میرا یہ اپنا گمان ہی نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ بیس بندے بھی تقریر اب کریں تو فائدہ تو ضرور ہوگا لیکن جس عنوان کے ساتھ تقریب کا انعقاد ہوا ہے اس کا مقصد حضرت نے پورا کر دیا میں نے حضرت شادی صاحب کی خدمت عالیہ میں بسادت بہترام عرض کیا میرے آنے سے تھوڑی سم مخراشی ہو جائے گی پھر تھوڑا مجھے مجبوری بھی تھی آج جو میں کباب میں ہڈی کا کردار ادا کروں گا اور آپ کے ذوق کی تسکین مہیا کرنا بھی بیرے بس میں نہ ہوگا تو بہت بہتر ہوگا کہ حضرت چیستی صاحب کا خطاب جاری رہے لیکن پھر انہوں نے محبت مجھ پہ فرمائی کہ یہ آیا ہے اس کو بھی دو لفظ کہنے چاہیے خطابات کے لئے علماء تشریف فرما ہے حضرت ڈاکٹر صاحب سے بھی ملکات ہوئی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے شادی صاحب کا میرے دل میں بہت احترام ہے انہوں نے جو یہ مرکز قائم کیا ہے یہ ان کا بہت بڑا کام ہے صرف اس علاقے پر نہیں بلکہ پورے اہل سنت پر ان کا احسان اتنا بڑا سنٹر قائم کر دینا اور پھر سینکڑوں کی تعداد میں نونہالان قوم کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا اور کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا یہ اتنی بڑی خدمت اللہ کی عطا کے بغیر ممکن نہیں ہوتی ہے میں پہلے بھی حاضر ہوا ہوں کئی مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اپنا گھر ہے ان کے ساتھ میرا بہت پیار ہے کئی مرتبہ انہوں نے کوئی حکم سادر کر دیا میں بڑا مجبور بھی ہوا تو سینکڑوں میل کی مسافت نہیں ہزاروں میلوں کی مسافت تہہ کر کیا ہے اور بڑے بڑے پروگرام مختلف ممالک میں تھے ان کے ایک فرمان پر میں نے کئی مرتبہ چھوڑے اور ان سے حضرت نے فرمایا کہ خاص مسئلے کی ضرورت ہے اس کی وجہ سے تجھے اس جلسے میں ضرور آنا چاہیے میں نے کہا کہ بہت دور سے میں نے آنا ہے راستے کا کبھی پتہ نہیں ہوتا جو بندے سفر کرتے رہتے ہیں ان کو حال معلوم ہے جو گھر بیٹھے رہتے ہیں ان کو نہیں معلوم چھوٹا سا ہمارا ایکسیڈنٹ بھی راستے میں ہو گیا گاڑی لیکن اللہ نے ملاد کی برکت سے ہمیں بچایا تو اتفاق سے آج ایک ہمارے عزیز ہیں طریقت کے ساتھ ہی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا یہ تین چار چیزیں ملی تو تھوڑا لیٹ ہو اب میں ان سے آنا بلکہ فرمایا کہ ان کا پروگرام چھوڑی دو تو بہت میں ان کے حکم کی حسام نے ہر اعتبار سے سر تسلیم خم کرتا لیکن وہ در ہمارا علاقہ ہے اور ان کے پاس کوئی خطیب بھی نہیں میں نے بار بار ان سے پوچھا تھا اب میں دو چار باتیں آپ سیاز کر لیتا عنوان ہے نسبت رسول بہت اونچے درجے کا یہ انہوں نے عنوان دیا ہے ایک حدیث میں اس کے تحت سنانا چاہتا ہوں ملاد و نبی آپ سن چکے ہیں ہم دلائل پر زیادہ کلام کرتے رہتے ہیں انہوں نے اصل ملاد سنا دیا تو ایک دو باتیں اور مضمون پر کروں گا حضرت کا حکم ہو تو لیکن وقت کچھ تھوڑا بہت اکولوز میرے پاس ہے ایک حدیث ہے مجموع الزوائد میں علامہ نور الدین حیسمی نے یہ لکھی ہے اس کی جلد نمبر دس میں صفحہ نمبر ایک سو پین سٹھ پر ہے جس کے راوی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کی جو روایات کی کسرت ہے نا وہ بہت زیادہ نہیں بہت کم روایت کی ہیں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ پہلے پہلے ہمارے ہاں حضور مولا علی شریف خدا کی بھی کہتے تھے بتھوڑی تاریخ الخلفاء میں امام سیوتی نے اس کا عدد درج کیا ہے پانچ سو اسی کے قریب یہ علماء یہ ہستیاں یہ اسلاف اسلام یہ حدیث بیان کرنے میں بہت محتاط تھی آج کل پھر کوئی بیس ہزار کی بھی کتابیں آئیں اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئیں کسی نے ساتھ پھر کلپ بھی بھی دوسروں کی طرف سے سترہ اٹھارہ ہزار کی آج سے چار پانچ سو سو سال لیکن اہل سنت کے حلقوں میں صدیق اکبر کی روایات بہت کام ہیں فاروق اعظم کی بھی کام ہیں فیکر شرم و حیاء عثمان غنی کی بھی کام ہیں حضور مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ دیر خلفاء راشدین میں نبی اکرم صلی اللہ اللہ سلم کے وسال کے بعد بقید حیات رہے ان کو زیادہ موقع ملا ہے پھر یہ قاضی بھی تھے قاضی القضاء تھے فیصلے فرماتے تھے پھر باب مدینہ العلم بھی باب دار الحکمہ بھی مرتبہ بہت اونچا ہے لیکن روایات کی کسرت اہل سنت کے ہاں وہ بہت زیادہ ہے اور جو کتاب لکھی گئی اس پر تھوڑے تفسرے کی ضرورت ہے سمجھ دار بندہ ہو تو کر سکتا بیس آزار روایات کی کتاب لکھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ اہل سنت نے حضرت علی سے زیادتی کی چودہ سو سالوں سے کی ہے یہ کتاب فائدہ نہیں دے گی اہل سنت کی حضرت علی کی روایات انہوں نے چھپا رکھی اب مجھے معلوم ہوئی میں دیتا ہوں زمانے کو یہ سبحان اللہ کہنے والی بات نہیں ہے انہ لیلہ پڑھنے والی بات ہے کہ میں ذمہ داری سے بات آپ سے کہتا ہوں نراضگی کا مسئلہ نہیں کسی بندے نے ستارہ ہزار کا کلپ بھی بیجا لو یہ سترہ ہزار کی آئی ہے یہ بھی رکھ ایک تھوڑی سی بات ہے میں وقت تو میرے پاس اتنا نہیں میں جو روایات یہ ہستیاں کرتی ہیں وہ کس قدر مضبوط ہوں ان میں سے ایک روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے آقا ایک عونین صلی اللہ علی وآلہ نے فرمایا حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخل ہا بحرمت الجنت علی الام حتی تدخل ہا امتی اس حدیث کا مطلب یہ حضور فرماتے اللہ کی جنت اللہ کے سارے نبیوں پر اس وقت تک حرام رہے گی جب تک کہ میں آمنا کا لال جنت میں داخل نہ ہو جاؤں اور پھر فرما اللہ کے سارے نبیوں کی ساری امتوں پر جنت میں داخل ہو نا اس وقت تک حرام رہے گا جب تک کہ مجھ محمد کی ساری امت جنت میں داخل نہ کر دی گئے اب یہ بات چھوڑا یہ نانت ماشاءاللہ کیا بات ہے ہم بھی ہر وقت لگاتے ہیں سب کو لگانا چاہیے یہ سمجھ جائیں سرکار تو نبیوں کے سردار ہیں سب سے پہلے جائیں گے اب امت کیوں جائے گی کیا مسئلہ ہے آپ کو جھور زیادہ بولتے ہو اس لیے بینکرپسی کرتے اس لیے رشوت کون سا عیب ہے جو ہم میں نہیں پہ جاتا اب وجہ کیا ہے جی ایک عدیس میں فرمایا حضرت موسیٰ قلیم اللہ کے سامنے رب نے یہ امت رکھی یہ نسبت ہے حضرت موسیٰ نے اس امت کو ملنے والے مقامات دیکھ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے مولا یہ امت مجھے نہیں مل سکتی مجھے دینا کیا خوبی ہے جی کیا خوبی ہے موسیٰ علیہ علیہ آپ کو مانگ رہے ہیں معلوم ہو یہ ہماری تمہاری بات نہیں ابو بکست صدیق کی بات عمر بن خطاب کی بات فاروق آدم کی بات حیدر کررار کی بات حسنین کریم مین کی بات بلال حبشی کی بات غوث آدم عبدالقادر جیلانی کی بات دادتالی حجویری کی بات مجد دلف سانی کی بات ان ہستیوں کو دیکھا موسیٰ علیہ مولا مجھے دے رب دل جلال نے فرمایا نبیوں کی دعاوں کو ہم رد نہیں کرتے لیکن یہ امت کا فیصلہ کر دے چکے مولا کس کو فرمایا احمد مرسل کو آمنا کے لال کو ملال والے لادل نبی کو حضرت موسیٰ علیہ نے جب اس امت کی نسبت دیکھی مصطفیٰ کی طرف پہلے ہاتھ اٹھائے تھے پھر جولی پھلائی عرض کیا مولا امت نہیں مل سکتی نا سہی نبی تو مل سکتا ہے نہ مجھے عطا کر جس نسبت کو پانے کے لیے موسیٰ نے دعا مانگی رب نے وہ نسبت ہمیں اور آپ کو بغیر دعاوں کے عطا فرمائی ہے یہ نسبت رسول آپ کو فائدہ دے گی یہ نمازوں سے ملنے والا نہیں مسئلہ نہ روزوں سے نہ ذرا ان امتیوں کا حال تو دیکھو نا عاصب بن برخیہ بھی ان میں رجا کے سبحان اللہ اس پر بھی کہنا ہے عاصب بن برخیہ جس نے آنکھ جبگنے سے پہلے پچیس سو میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تخت بغیر اٹھے بغیر گئے بغیر نمازیں پڑے صرف آنکھ جبگنے سے پہلے رکھتا ہوں سلیمان علیہ السلام نے آنکھ اٹھا کے دیکھا سامنے پڑا وہ عاصب بن برخیہ بھی پیچھے کھڑا ہے عاصب بن برخیہ جی تو تمہارے تو نام تذکر قرآن میں آئے ہیں تیرا تو واقعہ رب نے قرآن کا حصہ بنائے کدھر کھڑے پیچھے کیوں کھڑے ہو کہتے ہیں میں جا نہیں سکتا جب تک محمد کی نسبت والی امت نہ جائے جنت میں صرف آصب بن برخیہ نہیں اور صحاب کاف بھی تین سو نو برس جو غار میں رہے جن کے دروازے پر بیٹھنے والے کتے پر بھی رب کی رحمت نازل ہو گئی وہ صحاب کاف بھی ہاتھ بانے کھڑے آپ کو کیا ہوا جی آپ کے تو نام وں کے تعوید لکھتے تھے لوگ آپ کے نام کا ورد کر کے پھوک مارتے تھے بندے شفایاب ہو جاتے تمہارے نام کو کشتیوں میں لکھا جاتا دوبنے سے بچیں تمہارے نام کاف کہتے ہم جا نہیں سکتے مسئلہ کیا ہے وہ کہتے جنہوں نے جانا ہے وہ نسبت مصطفیٰ رکھتے ہمارے پاس وہ ہے نہیں جب تک وہ نہ گئے ہم جا سکتے نہیں آز صحاب کاف کو بھی جانتے ہو شمون ایک بہت بڑا مجاہد ہوا ہے جس کا واقعہ سرکار نے اپنی دوبان سے خود سنایا بعض کتابوں میں فرمائے سو بیٹے بعض کتابوں میں فرمائے ایک ہزار بیٹا اس کو دعا کے نجیجے میں دیا رب اس نے کہا مولا ہزار بیٹا دے ہزار بیٹا اپنے کام میں نہیں لگاؤں گا تیرے دین کی تبلیغ کے لیے جہاد میں اتاروں گا ایک ایک بیجتا جاؤں گا وہ شہید ہوتا جائے گا دوسرا بیجوں گا تیسرا بیجوں گا ہزار دے سارا ہی بیجوں گا ہزار دیے ہزار ہی بیجے ہزار شہیدوں کا باپ خود ہزار مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا جس ہوا وہ شمون بھی ہزار بیٹوں کو لے کے پیچھے مجاہد ہو شہیدوں کے سردار ہو اتنا بڑا مرتبہ پا گئے پیچھے ہو کیوں کھڑے ہو کہتے محمد کی امت جائے گی تو میری باری آئے گی بگر نہ نہیں یہ نسبت مصطفیٰ نے آپ کو وہ مرتبہ دے دیا ہے کسی اور کو ملنے والا ہے نہیں اچھا بعد روایتوں میں ایک بات اور بھی آئی ہے کہتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ اسلام قیامت کے دن سرکار کا جھنڈہ لے رہا ہے جنا اس کا کیا نام ہے سرکار فرماتے ہیں کسی کو غصہ نہ لگے میری بات کا بعض اوقات میں پیشانیاں پڑھتا رہتا ہوں کوئی جان جاتا ہوں تو میں ارد کرتا ہوں میں کسی بات کو کوئی میں ندانی سے نہیں کہی باتیں سمجھداری سے کہیں کسی بغت سے بھی نہیں کہیں اس لئے دل میں جگہ رکھا کرو دل میں تھوڑی جگہ رکھا کرو جو بات میں ارد کر رہا ہوں ہوں حضرات ذرا غور فرمائی میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا حضرت ابراہیم سرکار فرماتے ہیں لوا الحمد لہرائے گو آدم سے لے کر عیسہ تک سارے نبی اسی جنڈے کے نیچے پناہ لینے پر مجبور کیے جائیں گے اب سارے نبیوں میں سرکار کے بعد افضل کون ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ قیامت کے دنائیں کہ سرکار کا دامن پکڑیں پکڑ کہیں گے محبوب اس جنڈے کے نیچے مجھے بھی آنے کی جگہ دو نا ساتھ سفارش کریں گے کیا انسی کہیں گے میں نے بھی تو آپ کے ملاد کی دعا مانگی ہے حضرت ابراہیم سفارش کر کے جنڈے کے نیچے آئیں گے مصطفیٰ تجھے خود بلا رہا ہوگا میرے امتی آ یہ نسبت مصطفیٰ ہے تجھے جو سب سے آگے لے جائے نسبت رسول پر گفتو ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے اب میں ایک بات اور کہنا چاہتا بکت ذرا زیادہ ہے نہیں میرے پاس میں چاہتا سوہ دس چھوڑ دیتا ساڑھے نو ساڑھے دس آئے ساڑھے نو آئے میں آیا راضی کرنے آپ راضی کر بیٹھ نہیں قربانی میری نہیں میری تو ابھی دبا کر لو ہے صحیح اگلوں کی قربانی کون کرے گا مسئلہ اچھا ایک مسئلہ ہو رہے میں نے حضرت صاحب بشار شادی صاحب کو اہل سنت کے ندریات کے دفاع میں بھی سب سے آگے دیکھا اچھا بندہ جو ہے وہ سب کچھ ہو سننی نہ ہو کسی کام کنی یہ بات سمجھ دنے والی کتنا بڑا پیر ہو اچھا بعض ہمارے ساتھی پیروں کو پڑھتے رہتے یہ چائز نہیں بات ادرات پیروں کو کچھ کلام کرتے رہتے اہل سنت کے حلقوں میں ایسی بات کبھی نہیں ہو جو کیونکہ تم نے جھوٹا دیکھا ہے ہم نے سچے دیکھیں قسم سے میں کہتا ہوں یہ جو کیا بات کہیں آپ اس میں محمد بخشار خڑی بھی کہتا محمد بیوانا بیوانا ربی ربی جار دودھ اللہ بیوانا تات دارے حتم لبو بھائی تات دارے حتم لبو وہ اپنی محبت میں بسم اللہ مرحبا شابہ لگاؤ جتنے چاہو لگاؤ خوش ہو جاؤ حضرات جو بات میں کہہ رہا تھا یہ اہل سنت کے حلقوں میں جو جھوٹے افراد ہوتے ہیں ان کی مضمت کے لئے لفظ جھوٹا استعمال کرنا چاہیے بگر نہ سچے پیروں نے تو یہ اہل سنت کو سبھالا ہوا ہے ان کی ایک نظر سے بیڑے پار ہوئے ہیں بڑھ خدا اللہ حضرت کو بھی ہم نے ان کا فتوہ بھی دیکھ رہا ہے ابھی جو بات بات تیرا سب سے بڑا پیر تیرا باپ ہے یہ سنت کا نظریہ نہیں کیسے بکرہ ہے کیا تقریرے کرتا کدھر پڑی تکریرے کہاں سے سکھی تن سب سے بڑا باپ کی تعظیم بہت ہے باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے لیکن باپ سب سے بڑا پیر نہیں ہوتا کیسے تقریریں کدھر لکھی ہیں یہ تقریر آلہ حضرت سے پوچھنا بدا رضا پڑا وہ فرماتے ہیں پیر کا حکم رسول کا حکم رسول کا حکم خدا کا حکم جب بدا رضا اٹھا کے دیکھ آلہ حضرت پھر قرآن کی آیتیں لائے حدیثیں لائے آخر میں نتیجہ بنا کے فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں سچے پیر کا حکم خدا کا حکم خدا کا حکم خدا کے حکم کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ بندہ اس کو مانے بغیر رہ جائے گا نہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا سچا پیر کوئی اللہ کی شئے ہوتا ہے اور اللہ کے کرم سے سنیوں کے پیر سچے ہیں تو جھوٹا تو میدان میں آگیا ہو تو اس کی مضمت کرو اس کا ذاتی دور پر مگر نہ یہ ماں باپ تو اللہ کے کرم سے ہوتے ہی ہمارے ساتھ ہیں یہ تو رسول کا چہرہ بھی دیکھو گے تو یہ خان کعبے کا حاج تو سواب نہیں ہوتا مرتبہ بہت ہے لیکن سواب آج کا دو کدھ نہیں لکھا حضرت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ان کا ذکر کرنا عبادت ہے لیکن چہرہ دیکھنا اس سے بھی آج کا سواب تو نہیں ہوتا کیا اس کا مطلب ہی ہوتا ہے ان کا مرتبہ مام باپ سے کم ہو گیا یہ تقسیم اللہ یہ نظریہ لسن پڑ کے سٹیجوں پہ بیٹھتے ہیں لیکن اسطاد سے سیکھے گا پھر سمجھ آئے گی میں تقریر سنتا رہتا ہوں یہ بڑے کلپ چڑھائے ہوئے بند دنیا دار بچارے خوش ہو جاتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لئے تقریر کرتے رہتے میں محمد بخش عارف خڑی بولتا نا پیر کی شان وہ کہتے صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نماز ہو قرآن سے اوپر تو کوئی مرتبہ نہیں رکھتا نبی سے اوپر مرتبہ قرآن کا معلوم ہے قرآن جو ہے یہ مخلوق نہیں یہ صفت ہے صفت الہی رسول سے بھی افضل ہے تو قرآن کو دیکھنے سے حج کا سوا ملتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں پھر تو مان باپ افضل ہوگی حج کا سوا ملتا ہے یہ کہنا نہیں پیر کوئی اور شہر ہوتی ہے وہ پیر کو پکڑے بغیر بھی میں آپ سے کہوں یہ یہ پڑا کلام ہے کسی فقیر سے سنو یہ کلام ایک بندہ نہیں حضرت شہاب دن سور وردی آپ چونکہ پیری مریدی کا شعبے میں اس طرح آئے نہیں کسی نے بیعت کی بھی وہ تو پڑھتا نہیں شہاب دن سور وردی کہتے میں بہت سے پیروں سے ملا ہر ایک پیر نے یہ کہا تھا بخشہ نہیں جا سکتے با یزید بستامی جنہوں نے امام جعفر صادق کے ہاتھ میں ہاتھ دی وہ فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يَكُن لَهُ اُسْتَادٌ فَإِمَامُهُ الشَّيْطَانِ جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے جب پڑھ با یزید بستامی سے کوئی پڑھا ہے ہمارا پیر کہتا میر عبدالواحد بلگرامی انہوں نے بھی اس پہ پیری بے کلام کہتا چوپیرت نیست پیر تستبلیس فرمائے جب تیرا کوئی پیر نہیں ہے تو پھر سمجھ تیرا پیر بلیس کسی وقت لے جائے گا اٹھا کے داتا صاحب کو پڑھ تین ہزار یہ کہا نظر استاد پیر بھی استاد ہوتا ہے لیکن وہ روح کا استاد ہوتا ہے اس کو استاد سے بھی میں نے پڑھ مل لم یک لہ استاد تو پیر اس کا مانا ہے تو یہ مسجد کا امام بھی پیر سے بڑھا نہیں ہوتا امام کی شان بڑی ہوتی ہے تو امام تو کبھی میں بھی بن جاتا ہوں میں پیر سے بڑھا ہو جاؤں گا امام تو سلو خلف کل برن وفاجر بڑھ نیکوگار کے بیچے بھی نماز پڑھ سکتا ہے گناہ گار کے بیچے بھی پڑھ سلو خلف کل برن وفاجر پڑھی حدیث جو انہیں کتابیں پڑھی ہیں پوچھو کسی بندے سے یہ کسی کے بندے بھی نماز پڑھ لے تو پیر سے بڑھا ہو جاتا ہے پیر کوئی الگ شے ہوتی ہے میں آپ سے ہاتھ رسول کا ہوگا رسول کا حکم خدا کا ہوگا حالہ حضر کہتے کوئی بڑے سے بڑا چار جملے لکھیں میرا مضمون یہ نہیں تھا میں ویسے دل جل گیا اس بات سے کوئی بڑے سے بڑا عالم عابد زاہد عالم بھی زاہد بھی کوئی قصر رہتی ہے وہ فرماتا ہے کوئی بڑے سے بڑا عالم عابد زاہد ہو اس کو ضروری ہے کہ کسی سچے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کبھی پڑ گیا وہ خدا کی قسم یہ پیر کوئی ایسے جھوٹوں کی بات نہیں کرتے ہم یہ ایک ہی پیر آیا نوے لاکھ ہندوں کو کلمہ پڑھا کے چلا گیا ہے ایک ہی پیر داتا علی خجویری آج تک فیض دے رہا ہے اپنی قبر ایسے ہی نہیں ان کو بھی پیر میں رنگ لگایا ہے یہ مولانا روم کو بھی پوچھنا خور کی اممہ نہیں تھی گھر میں کس کا بیچہ بات ہے اس کا باپ بہت بڑا عالم دین ہو ہے حضور بہاہودی نقشبند بخارہ کی ظلفوں کا عثیر تھا وہ شخص ان کا باپ بہاہودی نقشبند بخارہ کہ چہرے کے اجالے کا قیدی تھا ان کا باپ مولانا روم کا تو پھر مولانا روم کیا کہتا ہے وہ کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم تاغ غلام شمس و تبریدی نشد شمس کی صحبت نے اٹھایا ہے اقبال بھی کہتا ہے پوچھ لے جا گے وہ فرماتے دم عارف نصیم صبح دم ہے اسی سے ریشہ مانا میں نم ہے اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے جل مولانا روم پیر کے اوپر مقام پہ کلم کرے وہ فرماتے گر معلوم ہے تو نے مولانا روم کو پڑھ نہیں چھوٹ بولتا ہے مولانا روم خدا کے لئے پیروں کی تحرین کرنا چھوڑ دو کیا کرتے رہے کیسی باتیں لاتے رہے کوئی چھوٹا ہے اس کی بات کرو توید گھنڈا پیری مرید ہی نہیں ہوتی میں کسمتوں کے آل بتاتے پیری مری ہوتی میں نجوم سیکھا تھوڑا سا دو جمع چار جمع آٹھ عدد نکال بارہ پہ تقسیم کرو کتنے بچے سارے کرتے جھوٹے یہ پیری نہیں توید گھنڈے کرنا پیری ہوتی کسمتوں کے آل بتانا پیری ہوتی کہاں پڑھا کہاں گیا کسے سیکھا نظام الدین یا کوئی عالم دین کوئی پڑھا ہوا عربی عدب کو اسے پوچھو کہاں پڑھائی جاتی ہے کہتے ہیں اس دن میرے استاد نے فرمی بیٹھ میں پڑھاؤں گا تجھے پہلے دن تو کہتے ہیں تیرہ سال پڑھائے میرے استاد نے تیرہ سال کے بعد مجھے میرے سر پہ دستار باندھ کے کہا اب نہ کہنا میں پڑھوں جا اگر تُو نے کہا میں پڑھوں تو پھر میری توہین ہوگی کہتے ہیں میں پھر سیدھا فرید الدین کے بارگاہ میں جاتا ادھر بھی جا کے میں نے بیٹھا تین دن بیٹھا تھا تو میرے پیر نے تیسرے دن مجھے پوچھا شہزادے کیوں بیٹھے ہو سید ہے نظام الدین مبو بیل آئی سید ہے تو کہتے ہیں انہیں فرمایا کیوں بیٹھے ہو میں نے کہا حضور مجھے بھی غلامی میں لو کہتے ہیں پہلا جملہ فرمایا جا پھر پڑھ کے آؤ جا تعلیم حاصل کر جا پھر لیں گے کیونکہ فرید الدین انپڑوں کو نہیں لے سکتا یہ شعبان انپڑوں کا نہیں تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور پڑھ آیا تو فرماتے ہیں پڑھ آیا تو جا پھر صورت فاتحہ سنا نا مجھ مولویوں کا امتحان صورت فاتحہ سے لیتے ہیں اتنے پڑھے کا امتحان فاتحہ سے سننے سے ہم آج فرماتے ہیں سنا صورت فاتحہ کہتے ہیں میں نے سنائی نا فرماتے ہیں اوروں جیسی آتی ہے فرید الدین جیسی نہیں آتی بیٹھ پڑھا دیتے ہیں مولانا روم کہتے ہیں گر تو ذات پیر حق را یک ندید نے مرید نے مرید نے مرید گر تو اپنے پیر کو حق سے جدا سمجھے پھر تو مرید کہلانے کے لائک نہیں ہوتا یہ کیوں کہتا ہم یہ محمد بک شارف کھڑی میں انہ تلکن رستہ پنجابی سمجھ لیتے ہوں میں انہ تلکن رستہ کیوں کر روے سمالا تک دیمن والے بوتے تون ہاتھ پکڑن والا ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے خدا آل حضرت سبھی زندگی میں پڑا وہ فرماتے ہیں کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دی ہے اس کی نسبت صحیح ہوئی خود اتنے مرتبے کا نام ہوا پھر بھی تیرے ایمان کی حفاظ یہ بڑا مضمون ہے اہم ترین میں عرض کروں گا چونکہ بہت علماء بیٹھے ہیں بڑی بڑی ہستیاں پیروں کو پڑنا چھوڑ ان کی ایک نظر سے بڑے بڑے ہم نے ذرہ ستارے بنتے دے ان کی ایک نظر سے ہم نے بڑے بڑے کترے گوھر نایاب بنتے دے محمد بکشار پہ کھڑی کا مجھ سے رہ گیا تھا صحبت مجلس پیر میرے دی نفل صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نماز ایک ایک سخن شریف ہونا دا کردہ محرم راز ان کی قبریں بھی بولتی رہتی قبر سے بھی فیض دیتے خدا میں آپ سے ارد کروں گا مضمون میرا اور تھا بہت بہت باتیں ہو گئی دل جلا بندہ ہو حضرت شادی صاحب کی مدہ میں بہت کلام ہونا چاہیے جنہوں نے بہت کارنامہ کی پھر اس دور میں یہ بے پیرے نہیں رہے مولوی تھوڑا سار اٹھا لیتا ہے بے پیرہ ہو جاتا ہے علم بہت اونچا مرتبہ ہے فغیر بھی اسی شعبے میں اتنا نہ سہی تو تھوڑا سا تو طالب علم تو راستے میں چلے فرمائے علم طالب علم جنت میں برابر ہوں تو میں نے ادھر ہمارے ہاں ایک بڑے پاکستان کے بہت نام بڑے ختیب تھے ان کا انتقال ہوگئے میں ادھر انگلینڈ بہت ادھر ان کے حسال سوا کے مجلس سجی بہت علم آئے ایک بڑے اب بھی تو اس کا گلہ کرتے اب بھی تجھے اپنے علم پہ گمان پڑھا ہے تو مجھے یہ بتا سرگار تو فرماتے عالم طالب علم جنت میں برابر ہوں گے پھر من جاہ الموت محوی طلب العلم اليحی بہ الاسلام بین ہوا بین النبیین درجت واحد وطن فل جنت یہ طالب علم کی شان میں آئے جو پہلے دن پڑھنے جائے اگر مر جائے پڑھتے پڑھتے جنت میں نبیوں کے بعد ایک درجے کے فرق میں اس کے درجے اور نبیوں کے درجے میں صرف ایک درجے کا حال ہے تو میں پتہ نہیں میں کیا بات کرنے لگا تھا میں نے اس موقعے پر ان کی کچھ باتیں کی میں نے کہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اتنا نہیں ہوتا لیکن شعبے میں چل پڑا ہے ابراہیم بن عدم جو بہت بڑے شیخ ہیں انہوں نے امام آدم و نفعہ کے بارگاہ میں جا کے تین مرتبہ ہاتھ چمیں اور کہا مجھے وسیعت کرو امام صاحب فرماتے تھے ان کو تو وسیعتوں سے اچھا ہے تو انہیں جو کام کیا نا وہ تجھے اچھا کر گیا ہے چھوڑ وہ کہتے تم امام ہو زمانہ تم سے سیدھا راستہ کرتا ہے مجھے بھی کوئی تحقید حکم کرو تیسری مرتبہ جا کے فرما اگر تو نہیں چھوڑتا نہ جا جا کے علم حاصل آگے سے پھر اس کی خیرت نے کروٹ لی سنوا دی وہ کہتے ہیں ایک پڑی ہے مصطفیٰ کی صرف ایک پڑی ہے اسی دن عمل کر لی کیا پڑا ہے کہتے ہیں سرکار کا فرمان ہے ترق الدنیا راس کل عبادت و حب الدنیا راس دنیا کی محبت ہر خطا کی اصل ہے دنیا کو چھوڑ دینا ہر عبادت کی اصل ہے جیس دن پڑی تھی تاج بھی چھوڑا آیا تھا تخت بھی چھوڑا آیا تھا بتا تو نے کیا کیا ہے اس پر حضرات یہ بات میری سو سونو یہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں آپ سے یہ جو بابا بولشا بھی کہتے ہیں علم بس کریں او یار اکو الف تیرے درکار اس کا یہ معنی نہیں کہ نہ پڑ جتنا پڑا ہے اس پر عمل کر یہ مردہ غلام قادیانی ہے مجھے کچھ اس کی تحرین پڑھنے کی ضرورت تھی جب پڑھتا تھا میرے ایک خاندان بہت سی تحرین چرا لی ہیں بعض نظری کے علمان اتنی اوٹی تحرین لکھتا تھا چرا کے اپنی کتابوں کی ذنت بنائی تو میں نے اپنے استاد صاحب سے پیر صاحب سے میں نے عرض کیا حضور بہت عالم تھا یہ بڑی بڑی اس نے تحرین لکھی فلاں بندے نے چرا اپنی کتاب میں اپنے نام سے لکھ لی تو مجھے تھوڑی در گردن جھکا کے اٹھا کے فرماتا شیطان سے بڑا تھا میں خدا کے لیے کوئی ایک سچا عالم بتاؤ جو کسی پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ میں لے عبدال قادر جلانی سے بڑا کون ہے داتا رجویری سے بڑا کون ہے تین ہزار استادوں سے پڑے داتا صاحب آٹھ واسطوں کے بعد حضرت امام حسن کی نسل ہے جو پیروں کے پیر ہیں وہ بھی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے خجاج میر بھی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے بیٹھے کوئی ایک بندہ بتاؤ جو پیر کے ہاتھ میں میں سمجھتا ہوں بشارت شادی صاحب جب سے پیر کی نظر پڑی ہے اس کا مرتبہ ہو رہی ہے پہلے بھی تھا استادوں نے اس قابل کیا ہے کہ پیر کی نظر پڑے اس کی نظر ایسے نہیں پڑتی تو میں شای صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ مرد مجاہد ہیں ابھی ایک مضمون انہیں مجھے دیا تھا لیکن وقت چونکہ میرے پاس اب نہیں ہے یہ نظریہ اہل سنت کا ہے امت محمدیہ میں سرکار کے بعد نبیوں کے بعد رسول کے بعد پوری نسل انسانی میں ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کوئی افصل نہیں یہی نظریہ حضرت علی کا ہے اگر کوئی ہے حضرت علی شہر خدا کا کوئی ایک کال دکھاؤ ہم کو جس میں انہوں نے کہا ہو کہ ابو بکر افضل نہیں حضرت علی سے جب بھی پوچھا گیا جب بھی پوچھا گیا کون افضل بیٹے نے پوچھا ایو خیرن باد رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم اب جان بتاؤ سرکار کے بعد سب سے افضل کان حضرت علی نے فوراً فہم ابو بکر کہتے پھر میں نے پوچھا سمہ من آپ نے فرما سمہ عمر بیٹا کہتے پھر میں تو چاہتا میرے باپ آئے میرے باپ کی بات ہو تو پھر میں ڈر گیا کہ مجھے پتا تھا میرے ابا عثمان کا نام لینا پتا جلب ہے ان کو پہلے ہی معلوم تھا کہتے خشید ہو میں ڈر آ دل میں اب میں نے پوچھا تو میرا بابا عثمان کا نام لے گا کہتے میں نے ترتیب بدلی ترتیب بدل کے کہا سمہ انتا بابا جان پھر آپ ہیں حسن حسین کا بابا فاطمہ کے سر کا تاج تاجدار حلتا مراد کل کفا سخاوت کا سمندر شجاعت کا غزنفر باب مدینہ العلم امت کا استاد امت کے نبی کا داماد ہم راد مصطفی دم ساد مصطفی مولا حلی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تیسرہ نمبر پھر آپ کا ہے آپ نے بیٹے مجھے تیسرے نمبر پھر کہا لے آیا میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں حضرت تیلی کے دن میں نے پوچھا تھا سرکار سے قیامت کے دن اول من یدعا الالحساب فی یوم القیام قیامت کے دن حساب و کتاب میں سب سے پہلے کون بلائے جائے گا حضرت علی کہتے میں نے پوچھا فسیری کے وقت فجر کی نماز کا وضو کروا کے سرکار نے فوراً فرمایا ابو بکر کہتے میں نے عز کیا سممہ من فرمایا سممہ عمر کہتے پھر میں نے سممہ فرمایا سرکار نے سممہ انتا پھر تو اس وجہ پاس بیٹھا میری آلت دیکھی پھر میں کیا ہے کس سیزن نے رو لائے تجھ کو کیوں پریشان ہے کہتے میں نے ایک بات سنی کہتے کیا سنی کہتے لوگ کہتے ابو بکر افضل ہے میرے دل بوجھ گیا ہے حضرت علی سے پوچھ جب تم بتاؤ فرمایا انہوں نے سج کہا ہے سج ابو بکر ہی افضل ہے سممت میں اور پھر سرکار سے پوچھو یہ تو ہے نا یہ تو ہے نا یہ تو ہے نا یہ تو ہے ترتیب ہونے کے بعد حضرت علی شیر خدا کا فرمان صاحب کندل امال اللہ مالی متقی ہندی نے نکل کیا ہے کندل امال میں کہتے حضرت علی نے فرمائے مولود از کا ولا اطھر ولا افضل من نبی بکر سدی کہتے اللہ کی قسم اسلام کے دامن میں آج تک کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو عالی اور پاکیز یہ مسئلے سامجھ نہیں ہے اہل سنت کوئی بڑا پیر ہونا اہل سنت کو چھوڑے نہ پھر تو بھی جان بچا اس سے یہ پیری شیری کوئی نہیں پیر ہوتی اب پچھلے دنوں میں ادھر تھا آپ بھی تشریف فرما ہوگی ادھر صاحب تو ادھر ہمارے ایک عالم نے تقریر کی بڑی کانفرنس تھی اس نے کہا یہ ہماری سچائی کی علامت یہ ہے کہ ان میں ولی کوئی نہیں ہم میں ولی ہیں کوئی ولی نہیں ہمارے ہنگنے داتا صاحب غوث آدم خاجہ اجمیر بہاود نقش بند بخارہ مجد الفیسانی شہاب الدین سورورد ہم میں ان میں کوئی نہیں ان کے بعد میری باری تھی میں نے کہا انہیں سچ کہا ان کے ہم نہیں لیکن ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہتا اگر غصہ نہ ایمان ہوگا تو بلایت ہوگی یہ ایمان ہوگا تو پھر پھل لگے گا اللہ تلامل کی پفیق عطا فرمائے بہت سمخ راشی میں نے کی چاہت نہ چاہتے وہ بڑا لمبا ٹائم لے گیا مفیق طلب گروہ خرد آبائی گروہ